پنجاب فوٹ آتھارٹی کا مزر سہت اشیاق اور دونوش فروغ کرنے والوں کے گرد گیرا تھا شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں منرل وارٹر کے نام پر علودہ پانی بیشنے والے تین فیلٹریشن پلانٹ سی ہال لوڈ میں الیکٹرانکس کے سامان سے بھرے گودام میں آگ بھڑک اٹھی آتھ ازدگی پر کابو پانے کے لیے ریسکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں آگ پر کابو پا لیا گیا غریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبے سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان بنا کر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا عوام نے ہمیں جو واضح مینڈیٹ دیا ہے ہمیں اس کی لاش رکھنا ہے صوبائی وزیر سنت و تجارت میاں سلم اقبال کا سیول سیکیٹریٹ میں آلہ سطح اجلاس سے خیطہ ٹیکسیاں موٹر سائیکلیں بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواہ چوہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا پاکستان پر ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جس پر سب کو ہنسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو رکشہ بنا لیا دن میں دو بار بنی گالا کیا لینے جاتے ہیں عمران خان کو تاڑے توڑ کر لانے کے بعد پورے کرنے پڑیں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے راہنما مسلمی قنون خاجاز ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو وزیراعظم کے ویژن کے مطابق ایڈوکیشنل ریفارمز متعارف کروائیں گے یکسا تعلیمی نظام نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل برو اکار لائے جائیں گے صوبائی وزیر تعلیم کا فیصلہ بار دیویژن کے سی ایوز ایڈوکیشن کے اجلاس سے خطاب پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا نارا کھکلا نکلا صوبہ بھر کے چالیس پیسد ہائر سکنڈری سکول سربراہن سے محروم دس سالوں سے پرنسپل ہی تائنہات نہ ہو سکے ترقی پانے والے اسادزہ بھی سکول ہیڈ بننے سے گھرے سا میک میں سکول ایڈوکیشن کے لیے سکول ہیڈ لگانا دردے سر بن گیا صوبائی وزیر اطلاعات کا دکارہ نرگس کو حاجن بنانے کا بیان نرگس نے فیاض الحسن چوگان کو وارننگ جاری دیتے کہتی ہیں اتیات کریں ہر عزتدار شخص کانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے شوبس کو پہلے کی خیرہ بات کہہ چکی اگوال ٹاؤن انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی ڈاکیت گینگ کے دو اہم کارندے گرفتار ملزمان کے قبضے سے موبال پونز نقدی اور دیگر قیمتی سامان برامد اسلام پورا پولیس نے اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا شہر کی ایک اور سڑکی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا پول کھل گیا گلبرکی مرکزی شہرہ علی زیب روڈ پر گھڑھا پڑ گیا علی زیب روڈ پر دو سال قبل مرمت اور بحالی کا کام کیا گیا تھا شہر میں سیوچ کے ناقص انتظامات و دستور برقارات کوینز روڈ گنگا رام ہسپتال کے قریب گندہ پانی سڑک پر جمع کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر دکاندار سراپائے احتجاج پھر اس پر روڈ ڈرین کی ڈیس ہلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلم کی انتظامات سے متعلق پر ایم ڈی واسا کی زیر صدارت نہ اکمانہ پروشن کمیٹی کا بھی اجلاس سب انجینئرس کو ترقی دینے کے کیسز کا ہی جائزہ ڈیپٹی میں چودری بلال کی زیر صدارت چالی مارزون کا اجلاس محارم الحرام کے جلوسوں کے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت تجاوزات کے خلاف آپریشن موثر نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار اریشنل ڈیسٹرک انسیشن جج علی رضا خان کا کوٹ لکپت جیل کا دورہ جیل ہسپتال اور کچن میں انتظامات کا جائزہ لیا معمولی جرائے میں ملوث قیدیوں کی رہائی کا بھی حکم شہر کو ساف ستھرا بنانے کا اظم الڈیو ایم سی اور اگاہی پاؤنڈیشن کی یو سی ایک سو تریپن اور ایک سو چھپن میں آگاہی مہم شہریوں کو صفائی سے متعلق ہیلپ لائن ایک ایک تین نو سے بھی آگاہ کیا گیا پولیو مقاو بچوں کو معظوری سے بچاو مہم حکمہ صحت کی ٹیمیں اہم میشن میں مصروف راوی ٹاؤن میں ٹیم نے گندے پانی سے گزر کا بچوں کو قطرے پھلائے ڈیو ہیلڈ کی جانب سے ٹیم کے لیے انام کا اعلان اور پیپکو ملازمین کے لیے خوشخبری میریج گرانڈ کی رقم میں اضافے کی منظوری بچوں کی شادی کے لیے الاؤنس پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر ایک لاکھ کر دیا گیا موسیقی